یا لائکس تھوڑے آ رہے ہیں تو تھوڑے سے لائکس کا کوئی سین ہو چکتا ہے کوئی بات چیز کی جائے پیچھے ذرا لائکس بڑھا لیا جائے السلام علیکم اپنے روز ڈس اس بلاد باپ ویڈیو علی شرکار اور بھائی میرے پاس ویوو کا اس سال کا دوسرا جو لانچڈ فون ہے وہ آ چکا ہے اور اس موبائل فون کا نام ہے ویوو وائے فیفٹین ایس اب کیونکہ یہ ویوو کی وائے سیریز سے آتا ہے تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس موبائل فون کا جو پرائیس ٹیگ ہے وہ جنرلی ویوو کی وی سیریز کے رسبت کافی زیادہ کم ہوگا اور ایسا ہی ہے اس موبائل فون کا جو پرائیس ٹیگ رکھا گیا ہے وہ 23,999 رکھا گیا ہے اور اس پرائیس ٹیگ کے حساب سے جو سپیسیفیکیشنز لگائی گئی ہیں اٹلیسٹ آن پیپر مجھے ان کی سمجھ نہیں آ رہی لیکن میں کوئی بھی اپینین دینے سے پہلے چاہوں گا اس موبائل فون کو ہم انباکس کرلیں اس کو دیکھ لیں اور اس کے بعد ہی میں آپ کو اپنا جو اپینین ہے وہ پروائیڈ کروں اب اگر آپ اس فون کے باکس کی بات کرتے ہیں تو دیکھنے میں کافی حد تک جو ویوو کی وی سیریز کے باکسز آتے ہیں اسی ٹائپ کی کلر سکیم رکھی گئی ہے لیکن ڈیزائن ڈیفرنٹ ہے بیک سائٹ کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موبائل فون 5000 امی اچ بیٹری کے ساتھ آتا ہے اس کی بیٹری اور اس کے ڈیول کیمرہ سیٹ اپ کو مین ہائلائٹ بنا کر دکھایا گیا ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ اس موبائل فون کے اندر زیادہ کچھ ہونے نہیں والا جو کلر ہمارے پاس موجود ہے یہ کلر ہے ویو گرین کے نام سے اور اس کا ایساں ایک بلو کلر بھی آتا ہے تو ہم اس کو انباکس یہاں پر کر لیتے ہیں اور جو بلو کلر ہے وہ بھی زیادہ تصویروں میں میں نے دیکھا ہے لیکن میں نے اس لئے گرین لے کر آیا ہوں کیونکہ تصویروں میں بلو زیادہ تر تھا تو آئی وانٹڈ کے اس کا جو گرین کلر ہے وہ بھی چیک آؤٹ کر لیں اگین ویو کی برانڈنگ ہے اور کافی کنسسٹنٹ قسم کا جو انباکسنگ ایکسپیرینس ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر آپ کو ویو کا جو وارنٹی کارڈ ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے ایک سلیکن پروٹیکٹیو کیس ہے جو کہ اچھی کوالٹی کا بنایا گیا ہے اس کے فرنٹ سائٹ پر لپس بھی دیے گئے ہیں تاکہ جو سکرین ہے وہ سکرچ نہ ہو اس کے علاوہ جو آپ کی ڈیوائس ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے فون کو ہم ٹرن آن کر لیتے ہیں بائی در ٹائم فون ٹرن آن ہوگا ہم باکس کے اندر جو باقی سمان ہے اس پر نظر ڈال لیں گے اور بھائی باکس کے اندر کوئی زیادہ سمان ہے نہیں مجھے امید تھی کہ اس مبائل فون کے اندر آپ کو زیادہ سمان ملے گا کیونکہ جنرلی جب فون اوور پرائس بنایا جاتا ہے تو اس کے اندر ایکسیسریز زیادہ ڈال کے جو لوکل مارکیٹ آس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن یہاں پر اس کی بھی کوشش نہیں کی گئی لیکن یہاں پر اس کی بھی کوشش نہیں کی گئی برو ہم تو ہنٹری بھی نہیں دیں گے ہم پرائس بھی زیادہ رکھیں گے تم دیکھ لو یہاں پر آپ کو سمجھ ایکشن پن دیکھنے کو مل جاتی ہے مایکرو یو ایس بی کی کی بل دی گئی ہے اب ریفرنس کے لئے بتا دیتا ہوں کہ بھائی انفینکس اور ٹیکنو جیسے برانڈز بھی اب ٹائپ سی پر چلے گئے ہیں تو ویوو کیوں اس پوائنٹ پر مایکرو یو ایس بی دے رہی ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے اور یہ موبائل فون اگین چوبیس ہزار روپے کے پرائس ٹائگ میں آرہا ہے دس وارٹ کا چارجر اس کے ساتھ آرہا ہے اور پانچ ہزار ایمیس کی بیٹری کو چارج کرنے میں بقائدہ ٹائم لگنے والا ہے خیر فون کو یہاں پر آن ہم نے کر لیا ہے تو میں اس کو جلدی سے سیٹ اپ کر لیتا ہوں اس سے پہلے کہ میں اس فون کو سیٹ اپ کروں میں آپ کو آج کے جو سپانسرز ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہوں گا جو کہ یوٹیوب موبائل فونز والے ہیں ان کی کچھائی بزار میں شاپ ہے آپ ان کو دیفنیٹلی وزٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی بھی فون پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے جا کر پرچیس بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پر ان کا نمبر ڈال دوں گا اور کافی سالیڈ قسم کی جو گلو ہے وہ یوز کی گئی ہے اور اس کو ہم نکال لیتے ہیں اگر یہ ویو گرین کلر کے نام سے آتا ہے اور فرسٹ اپریشنز کی اگر آپ مجھ سے بات کرتے ہیں تو مجھے اس موبائل فون کا جو ڈیزائن ہے وہ بہت ڈیسنٹ لگ رہا ہے اور ڈیزائن والی سائٹ سے یہ موبائل فون کافی مزیدار ہے پلاسٹک بیلڈ میں آتا ہے ٹوٹل بیلڈ پلاسٹک ہے ہاں یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس موبائل فون کو اگر آپ تصویر میں دیکھتے ہیں یا دور سے دیکھتے ہیں تو یہ موبائل فون دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتا ہے بیک پر آپ کو ڈیول کیمرا سیٹ اپ جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ ویو گرین ٹائپ کا پیٹرن ہے نیچے والی سائٹ پر ٹائپ سی کی پورٹ ہیڈ فون جاک ہے اوپر والی سائٹ پر آپ کو آپ کی سیم سلوٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے جس کو اگین ہم چیک کر لیتے ہیں بیفور موونگ فورڈ لیکن ایک چیز میں یہاں پر یہ ایڈ ضرور کرنا چاہوں گا کہ آل دو ڈیزائن اچھا ہے بیلڈ قوالیٹی پتا لگتا ہے یہ پلاسٹک بیلڈ میں آتا ہے اور ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ درہ لوکل ٹائپ کی بیلڈ ہے تو بیلڈ قوالیٹی میں درہ لوگ قوالیٹی ضرور فیل ہوتی ہے دو سیم اور ایک میمری کارڈ جو ہے اس کی آپشنیاں پر اویلیبل ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے آپ سیم ایزیلی ڈال سکیں گے دونوں اور میمری کارڈ سے اس کو ایکسپانڈ بھی کر سکیں گے بائی دو وی سٹوریج کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو بھائی اس کے بیک سائٹ پر سٹوریج لکھی ہوئی تھی میں نے آپ کو اس ٹنز دکھائی نہیں یہ موبائل فون جو ہے یہ تین جی بھی ریم میں آرہا ہے اور اس موبائل فون کے اندر جو سٹوریج لگائی گئی ہے وہ 32 جی بھی کی سٹوریج ہے تو یہاں پر آپ کو ایکسپانڈ بیلٹی کرنی پڑ سکتی ہے کیونکہ 32 جی بھی بڑی جلدی فیل ہو جاتا ہے سکرین پروٹیکٹر آلڈی اپلائیڈ ہے موبائل فون یہاں پر فائنلی سٹ اپ ہو گیا ہے اور سب سے پہلی چیز جو کہ سٹ اپ کرتے وقت میں نے روٹس کی ہے وہ یہ ہے کہ اس موبائل فون کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں 24,000 روپے کے اندر نوچ دی گئی ہے اور میں یہاں پر اگر کوئی وائیڈ ڈسپلی دکھا دوں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ نوچ کیسی لگ رہی ہے نوچ تک بھی ٹھیک تھا اس موبائل فون کی چن نہیں ہے بھائی اس موبائل فون کی ڈبل چن ہے بہت پرانا لگتا ہے although back کی جو لک ہے وہ مجھے پسند آئی ہے تو back والی سائٹ سے پھر بھی fairly decent looking ہے لیکن front سائٹ کی جو لک ہے وہ مجھے پسند نہیں آئی as far as the biometrics are concerned تو biometrics اس موبائل فون کے مجھے ٹھیک لگے ہیں face ID ہو جائے یا fingerprint scanner ہو جائے دونوں کی speed ہی ٹھیک تھاک ہے لیکن اب جہاں پر چیزیں تھوڑی سی off ہوتی ہیں وہ اس موبائل فون کا software ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ موبائل فون میں نے ابھی سیٹ اپ کی ہے اور ابھی بھی اگر میں اس موبائل فون کو اس کے اوپر swipe کر رہا ہوں تو مجھے lag فیل ہو رہا ہے آپ کو یہ بات سمجھ نہیں پڑے گی کہ میں نے ابھی wifi بھی connect نہیں کی اور اس موبائل فون کے اندر جو speed ہے اس کا مجھے already issue آنے لگ گیا ہے اب آپ سوچ ہیے رہے ہوں گے کہ بلال بھائی 24000 کا phone ہے اس میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے well 24000 کے اس phone کے اندر جو processor لگایا آ گیا ہے وہ میڈیا ٹیک کا ہیلیو پی 35 ہے ریفرنس کے لئے بتا دیتا ہوں کہ میڈیا ٹیک کا ہیلیو پی سیریز کا پی 35 ہے اور پی سیریز جی سیریز سے نیچے ہے اور جی سیریز کے جی 35 جس کی پرفارمنس اس سے زیادہ ہے آپ کو سترہ ہزار میں سولہ ہزار میں پاکستانی مارکٹ میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اگر آپ چوبیس ہزار کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جی سیریز کا جی 88 تک بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اس کے حساب سے ایک بہت ہی انڈر پاورڈ چپ سیٹ لگایا گیا ہے اور دوسری چیز جو کہ مجھے بلکل سمجھ نہیں آئے وہ یہ ہے کہ اس بار ریم بھی تھوڑی لگائی گئی ہے یہاں پر تین سی بھی ریم لگائی گئی ہے آل دو اگر یہ ریم زیادہ لگا بھی دیتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا لیکن اس بار مجھے یہ نہیں سمجھاری کہ لوکل کسٹمر کو ٹراب کرنے کی بھی کوشش نہیں کی گئی پہلے یہ ہوتا تھا کہ ریم زیادہ لگا کے پروسیسر سلو لگا دیتے تھے تاکہ ایڈلیس جو بندہ جس کو نہیں پتا نہ وہ جا کے خرید لے اس بار ریم بھی تھوڑی لگائی گئی ہے اور وہ چیز شو بھی ہوتی ہے اور ان کو یہ بات پتا بھی ہے کہ یہ فون سلو ہونے والا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر جو انڈرائیڈ کا ورجن انسٹال ہے وہ انڈرائیڈ 11 نہیں بلکہ انڈرائیڈ 11 گو ہے اب جن کو نہیں پتا انڈرائیڈ 11 گو ان فونس کے اندر لگایا جاتا ہے جو کہ بہت ہی سستے ہوتے ہیں ان فاکٹ انڈرائیڈ 11 گو یا انڈرائیڈ گو کی جو ایڈیشن ہے وہ خاص طور پر ان فونس کے لئے بنایا گیا تھا جو کہ گاؤں وغیرہ والی سائٹ پر یا ایسے لوگوں کے لئے جہاں پر ابھی تک انٹرنیٹ نہیں پہنچا پہلی بار انٹرنیٹ پہنچانے کے لئے یوز ہو تو اس کے اندر انڈرائیڈ گو کیوں لگایا گیا ہے کیونکہ یہ 24000 کی رینز کی ڈیوائیس ہے کیامرہ سیچویشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو بیک سائٹ پر آپ کو 13 میگا پکسل کا جو مین کیامرہ ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ایک میکرو کا کیامرہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس میں صرف ایک سنسر ہے دوسرا صرف میکرو سنسر لگایا گیا ہے اور 13 میگا پکسل کے حساب سے I would say کہ ڈیٹیل اس کی ٹھیک ہے لیکن کلر کالیٹی مجھے اس موبائل فون کی بہت آف لگی ہے یہ بہت زیادہ ڈل قسم کے جو کلرز ہیں وہ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے فرنٹ کیامرہ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو فرنٹ سائٹ کا جو سنسر ہے اس سے بھی میں نے پچھرز کھینچی ہیں اگین وہاں پر بھی آپ کو جو کلرز ہیں وہ بہت آف لگتے ہیں اور یہ بہت کم ہوتا ہے کہ بیو کے فونز میں ہمیں کلرر ٹھیک نظر نہ آیا پسند آ رہا ہے اور اس موبائل فون کا اگین جو ویٹ ہے وہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن پھر بھی کافی ہینڈی ڈیوائیس ہے اور پتلا بھی فیل ہوتا ہے جو کہ اگین ایک اچھی چیز ہے ویٹ مشین ابھی ہم اس کی یوز کر کے اس کا ویٹ بھی ٹیسٹ کر لیں گے لیکن اس سے پہلے میں صرف ایک چیز چیک کرنا چاہوں گا اس کے سیٹنگ منیو میں جا کر کے اس کے اندر کوئی اور ایسی چیز تو نہیں ہی جو ہم مس کر رہے ہو اور ایک اور چیز جو کہ انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ ویوو نے یہاں پر ایکسٹینڈڈ ریم کی اپشن بھی نہیں دی تو دیٹ مینز کہ اس کے اندر ایکسٹینڈڈ ریم والا سین بھی آپ نہیں کر سکتے فون کو ہم ویٹ کر لیتے ہیں ایک سو سی گرام اس کا ویٹ ہے اور موسٹ پرابلی آپ اس کو کور کے ساتھ یوز کریں گے کیونکہ اس کی جو بیک ہے وہ پلاستک ہے تو بڑے آرام سے سکرچ ہو جائے گی تو کور کے ساتھ اس کا جو ویٹ ہے وہ چلا جاتا ہے دو سو ایک گرام کے اوپر تو یہ لائٹ ویٹ تو نہیں ہے لیکن سلم اینڈ سمارٹ ڈیوائس ہے فائنل اپیننس یہ اگر آپ اس فون کے لیٹر مجھ سے بات کرو گے تو یار میں یہی کہوں گا کہ میں گیمرز کو بھی ریکمینڈ نہیں کر سکتا جن کو اچھا کیمرہ چاہیے میں ان کو بھی ریکمینڈ نہیں کر سکتا اگر آپ ویوو لور ہو لائک آپ نے سوچ لیا ہے کہ آپ نے ویوو کا فون لینا ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی خاص اوپشنز ہے نہیں کیونکہ یہی اس رنج میں آئے گا اور اسی رنج میں یہی اوپشن ہونے والی ہے but other than that I would not suggest کہ آپ اس فون کو پرچیس کرو because میرے حساب سے ایک overpriced device ہے اس فون کا maximum price tag considering کہ یہ ویوو کی طرف سے آرہا ہے 20,000 ہونا چاہیے تھا 24,000 میں یہ سنس نہیں بناتا مجھے آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ کے کیا کامنٹس ہیں اور اگر آپ مجھ سے disagree کرتے ہیں تو کس بات پر کرتے ہیں because I want to know کہ آپ لوگ کیوں disagree کر رہے ہیں تو چیل میں نہیں ہے جانے کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو پسند کر دیجئے گا یا لائکس تھوڑے آ رہے ہیں تو تھوڑے سے لائکس کا کوئی سین ہو چکتا ہے کوئی بات چیت کی جائے پیچھے ذرا لائکس بڑھا لیا جائے تو کوئی وہ بھی کر لو اور ویڈیو پسند کر دینا اس ویڈیو ویڈیو پسند کر دینا اس ویڈیو پسند کر دینا اس ویڈیو پسند کر دینا اللہ حافظ